زلعتک کی سرزمین ہمیشہ سے ہی اولیاء اللہ کے قدموں سے مزین و منور رہی مزور پیر مہر علی شاہ اور حضرت امام بری سرکار علیہ الرحمہ جیسی حسیان بھی اس علاقہ میں مقیم رہی زلعتک کا ایک ٹکڑا جو علاقہ چھچ کے نام سے مشہور ہے علم و فضل کے اعتبار سے کبھی سمر کاندور بخارہ کہلاتا تھا یہ ٹکڑا ہمیشہ ہی سے اولیاء اللہ کا مسکن رہا انہی اولیاء اللہ میں سے حضروں کے نوہ رحموں میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی گیار نے صدی حجری میں تشریف لائے جن کا نام سید جلال حسین شاہ تھا جن کا لقاب شاہ جی بابا تھا اور جن کا شجرہ نصب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک مرید باصفہ کے کہنے پر رحموں کا تشریف لائے جن کا نام رحمت دین تھا اسی وجہ سے اس گاؤں کا نام بھی رحموں پڑ گیا آپ علیہ الرحمہ نہائی تحسین و جمیل اور جمال و جلال والے بزرگ تھے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جب اس گاؤں میں تشریف لائے تو یہ علاقہ کفر و زلالت اور گمرائی کی دل دل میں پھنسا ہوا تھا آپ نے گاؤں کے ارد گرد ایک دائرہ بنایا اور اعلیہ علاقہ کے لئے خصوصی دعا فرمائی اور ساتھی دین کی اشاعت کے لئے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی جس سے قال اللہ و قال رسول اللہ کا پیغام ہر سودنگ پھیلائیا آپ کے زمانے کی قدیمی مسجد میں آج بھی آپ کی اولاد سے پانچوے امان سید ذرفقار حسین شاہ زیدہ مجدہو امامت کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں آپ اللہ الرحمہ مستجاب الدعوات تھے آپ کسی بھی شخص کے لئے مسلم ہو یا غیر مسلم دعا فرماتے اللہ کریم آپ کی دعا قبول فرماتا آپ کے چہرہ انور پر ایک نور آیا تھا کئی غیر مسلم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر کے مشرف با اسلام ہوئے آپ ہمہ وقت دین کی اشارت درس و تدریس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضات میں بھی مصروف عمر رہتے مسجد کے متصل آپ کو حجرہ مبارک آپ کی چلگاہ تھی آپ علیہ الرحمہ کی بے شمار گرمات ظاہر ہوئیں تاریخ میں منقول ہے کہ آپ کا جب وقت رخصت آیا تو آپ نے گھر میں ضروریات کا سمان مگوا کر مٹی کے برطنوں کو بھر دیا اور اپنی شریکہ حیات کو وسیعت کی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد کسی کو بتائے بغیر ان مٹی کے برطنوں سے اپنی ضروریات کا سمان نکالتے رہنا لیکن یہ راز کسی پر ظاہر رحمت ہونے دینا چنانچہ ایک عرصہ تک آپ کی شریکہ حیات ان مٹی کے برطنوں سے ضروریات کا سمان نکالتی رہیں وہ ختم نہیں ہوتا تھا چونکہ آپ کے گھرانہ صحابت کا منبع تھا آپ کے در پر کوئی بھی سائل آتا خالی نہ جاتا اس کو ضرورت کی ہر چیز آپ کے گھرانے سے مل جاتی جب آپ کے جانے کے بعد کئی عرصہ تک یہ سلطہ چلتا رہا تو کچھ کچھ فاہم لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دئیے کہ آپ کے بعد گھر میں ضروریات کا سمان ختم کیوں نہیں ہو رہا تو آپ کی شریکہ حیات نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ آپ علیہ الرحمہ نے بوقت وصال مجھے وسیعت کی تھی کہ میرا بستر اور چرپائی لگائے رکھنا رات کو میں روحانی طور پر اپنے گھر آیا کروں گا اور ان مٹی کے برطنوں سے اپنی ضروریات کا سمان بھی نکالتے رہنا چنانچہ آپ روحانی طور پر رات کو اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور صبح جاتے وقت دروازے کی کنٹی بھی ہلتی ہے یہ آپ کی کرامت ہی تھی کہ سمان ختم نہیں ہو رہا آپ علیہ الرحمہ کے پردہ کر جانے کے بعد جب یہ کرامت ظاہر ہوئی تو اس کے بعد آپ کے دروازے کی کنٹی گھل نہ بھی بند ہو گئی اور ضروریات کا سمان بھی مٹی کے برطنوں سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا آپ علیہ الرحمہ نے دنیا سے پردہ کرتے وقت اپنے نوا سے سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ کو نصیت اور وسیعت کی کہ میرے بعد دین اسلام کی اشاعت کا سسلہ جاری اور ساری رکھنا آپ علیہ الرحمہ نے خیلت و خرکت اپنے نوا سے سید امیر علی شاہ کو عطا کی اور قلمہ اتیبہ کا وید کرتے ہوئے جان جانے افریقے سپورٹ کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ علیہ الرحمہ کو آپ کی وسیعت کے مطابق مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ کا مزار مبارک آج بھی عذروں کے نوا راموں گاؤں میں مرجع خلائق ہے آپ کا سلانہ عرص مبارک رجب المرجب کے مہینے میں بڑی عقیدت و اطرام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں دور و ندیق سے عقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد شریک ہو کر اپنے قلوب و حضان کو ایمان کے نور سے منور کر بھی ہے محترم سمائین یہ جو تمام حلات و واقعات آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ آپ علیہ الرحمہ کے اولاد سے سید محمد عرفان شاہ باکری کی جانب سے ہمیں محصول ہوئے ہیں جو ان کو اپنے اباؤ و عطاعت سے سینہ بسینہ ملے ہیں موسیقی موسیقی